گھر میں صرف چند آلو پڑے ہیں اور تھوڑے سے بچیوی بریڈ ہو لیکن آپ کا کچھ بہت ہی مزیدار سا کھانے کا دل کر رہا ہو تو بنائیے مزیدار سے پوٹیٹو بائٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی پوٹیٹو بائٹس جو بچوں کو آپ لنچ بوکس میں دیکھ سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ کا کچھ بہت ہی مزیدار کھانے کا دل کر رہا تو آپ مزیدار سے پوٹیٹو بائٹس بنائیں جو کہ بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہیں اور اتنے مزیدار بن کر ریڈی ہوتے ہیں کہ ایک تفہہ آپ جب اس کو بنا لیں گے یقین کریں دوبارہ آپ کو کسی بھی اور سنیک کی ضرورت نہیں بڑیں گے تو چلیئے ابھی نہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں جے بسم اللہ الرمان جیریم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے آدھا کیلو علو جن کو میں نے بوائل کر کے ان کے چھل کر اتار کر ان کو اچھے سے مش کر لیا علو کو تھوڑا چنکی رکھئے گا کیونکہ جب ایسے علو موہ میں آتا ہے ان کو چیسٹ بہت اچھے لگتا ہے اب میں اس میں کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کی ہے جو کہ میں نے چوپ کر لی تھی ایک چھوٹا میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے جس کو میں نے بیچ نکال کر ان کو باریک باریک کاٹی ہے دو ہری مرچے لیا ہے اور ایک لال مرچے لیا ہے اس کو بھی باریک باریک کاٹی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے دھیڑ سارا ہارا دنیا سپائسیز ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون سرک میچ پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گے خوشک دنیا پاودر بس یہی مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ گھر پہ عمومن سبھی کے پڑے ہوتے ہیں زیادہ مسالہ نہیں ایڈ کریں گے اسی سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور کے یہ لازمی ایڈ کر جائے گا اس سے آپ کے جو سنیک ہے وہ کرسپی بنیں گے ان کا ٹیسٹ بھی اچھائے گا اب اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے ان کا اچھے سے ایک مکسر مالیں گے یہاں پر میں لیتی ہوں بریڈ کے سلائسیز ان کے ہم کورنرز ریموو کر دیں گے اور اچھے سے ہم ان کے کورنرز ریموو کر دیں گے اور بچے ہوئے کورنرز ہم کو ویسٹ بلکل نہیں کریں گے اس سے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے جو کہ کوٹنگ کے لیے بہت سے سنیکس میں یوز ہوتے ہیں سارے بریڈ کے آپ نے کورنرز جو ہے وہ نکال لینے اسی طرح سے اور جتے بھی آپ بنانے چاہتے ہوں آپ بریڈ لے لی جائے گا اب یہاں پر لیتے ہیں آلو کا مکسر جو ہم نے پہلی سے ریڈی کر کے رکھا ہو تو جو بلکل ریڈی ہے اور اس کے اوپر بھر بھر کا ہم ایڈ کر دیں گے جوسی بلکل بھی مت کیجے گا بھر بھر کے ایڈ کیجے گا بہت ہی مجھدار یہ پٹیٹو بائٹس بن کر ریڈی ہوتے ہیں یقین کریں آپ ایک دوہ کسی کو کھلا دیں گے بے شک اگر مہمان بھی آپ کے گھر میں آئے ان کو بھی آپ یہ بنا کر کھلائیں تو وہ آپ کے فین ہو جائے اب اسی طرح سے سارے بریڈ کے سلائسیز پر ہم اپنے جو پٹیٹو کا مکسر بنا کر رکھا ہے ہم نے بھر بھر کے لگا دیں گے اور ریسپی سٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگری ہو لاجوہ پکوان کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ساتھی ساتھ خوبصور سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو میری آج کی پٹیٹو بائٹ کی ریسپی کیسے لگی ہے اب اپنے ایک لینا ہے بریڈ کا سلائس اس کو سینٹر سے پہلے ہم کٹ لگائیں گے اور پھر اس کا جس طرح سے پلس کے سائن کی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کو چینج کر کے دوبارہ سے سینٹر کٹ لگا لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پوٹیٹو بائٹس بنا لیں گے ایک بریڈ کے چار ایزیلی پوٹیٹو بائٹس بن جائیں گے اب دوسری طرف میں لیتی ہوں ایک انڈا جس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک چھوٹکی کالی میچ کا اب اپنی ضرورت کے مطابق انڈے کام یہ زیادہ لے سکتے ہیں میں نے دو انڈے لیئے ہیں اور ایک چھوٹکی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک اچھے سے اس کو پھینٹ لیں گے اب جو میں نے پٹاٹو بائٹ بنا کے رکھا تھا پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ کریں گے پھر جو بریڈ کرمز بچے ہوئے تھے کورنرز اسی کے میں نے بریڈ کرمز بنا لیے تھے اس سے ہم بھر بھر کے اس کی کوٹنگ کریں گے کرسپی سے آپ کے سنیک بنیں گے اگر آپ کرمز نہیں لگانا چاہتے تو اب جسٹ انڈے سے بھی اس کی کوٹنگ کر کے فرائے کریں گے یقین کریں اتنے مزے کے ہوں گے کہ آپ بار بار اسی کو بنا بے شیک بچوں کو لنچ بوکس میں دیں مہمانوں کو چائے کے ساتھ سرف کریں یا پھر اپنی چائے کے ساتھ شام کو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایسے سنیکس ہوں جو کرسپی بھی ہو مزے کی بھی ہو لیکن بہت ہی جلدی سے فٹا فٹ سے بننے والے ہوں زیادہ ٹائم لینے والے نہ ہو تو جلدی سے بننے والے یہ سنیکس ہیں اب ہم نے اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا اب ایک ایک کر کے ساری سنیک ہم اوائل میں ڈپ کرتے جائیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم رہنے دینا ہائی فلیم پر نہیں فرائے کریں گے نہیں تو ان کا کلر بہت زیادہ ڈارک آ جائے گا ہم نے ان کا خوبصورا سا گولڈن سا کلر لے کیا رہا ہے جو کہ میڈیم فلیم پر ان کا بہت اچھا کلر آ جائے گے جب ایک سائٹ سے ان کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے جب اچھے سے یہ فرائے ہو جائے تب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور باقی کے سارے پٹیٹو پائٹ سے ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لینا ہے بہت ہی مزدار پٹیٹو پائٹ بن کر ریڈی ہوتے ہیں اور سب سے مزدہ کی بات ہے بہت کم خرص میں صرف آلوان سے اور بریڈ سے بننے والا یہ سنیک ہیں اور کوئی بھی اندازہ نہیں لکا سکے گا کہ ہم نے یہ صرف بچے ہوئے آلوان سے اور بچے ہوئی بریڈ کے سلائسیز اتنے مزدار سنیکس بنائے اس پیچے لگئے لاجبا پکان کا ذور سبکرائب کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ